اسلام علیکم ویورز ہانڈی میں نے چولے پہ چڑھا دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بنانا شروع کرتے ہیں ہاف کپ میں نے لیا ہے کوکنگ آئل جیسے ہی آئل گرم ہوگا میں اس میں ڈال دوں گی سفید زیرہ وانٹی سپون اور دو سے تین عدد سبز الائچی یہ آپ نے ضرور ڈالنی ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے جیسے ہی خوشبو آئے گی میں اس میں ڈال دوں گی ایک بڑے سائز کی پیاس سلائسیز میں کٹ کی ہوئی ویورز تو آپ بھی یہ خرید لیں کیونکہ یہ سمپل ڈیڑ سو دو سو کی آتی ہے اور اس میں کھانا بناتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی وان ٹیبل سپون بھر کے ادرک لسن تازہ کٹا ہوا جی تو جیسے ہی پیاس پنک ہوں گے ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیماتر دو عدد کٹ کیے ہوئے ساتھی میں ہم اس میں مسالے بھی شامل کر دیں گے بہت ہی سمپل ہے ہنڈی میں کھانا بنانا کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے وان ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں ڈالی ہے لال مرچے بلکہ وان اینڈ ہاف ٹی سپون ڈیٹ چمچ میں نے اس میں لال مرچے ڈالی ہے وان ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے نمک وان فور ٹی سپون اس میں ڈالا ہے ہلتی پاودر اور ساتھی میں اس میں ہم ڈال دیں گے وان ٹی سپون بھر کے دھنیا پاودر نمک اور میر چاپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم مسالوں کے ساتھ اچھی طرح پیاز اور ٹوماٹر کو بھی بھون لیں گے تاکہ اچھا سا ہمارا مسالہ تیار ہو جائے اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ویورز میرے پاس ہے تین پاؤ کے قریب کیمہ یعنی کہ سات سو پچاس گرام کیمہ میں بیف کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو مٹن کا بھی لے سکتے ہیں اور اگر چکن پسند ہے تو چکن کا بھی کیمہ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ میری بات مانیں گے تو آپ بیف کا کیمہ ہانڈی میں بنائیں بہت ہی شاندار بنتے ہیں اچھی طرح آپ نے کیمہ کی بنائی کرنی ہے یہاں پر آپ نے بلکل سوستی نہیں کرنی دس سے پندرہ منٹ تاکہ آپ نے اچھی طرح کیمہ کو بھون لینے اس سے کیمہ آپ کا بہت ہی مزے کا بنے گا اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی آلو آلو ہیں تقریباً میرے پاس آدھا کلو کے قریب ان کو میں نے اس طرح کیوبز پر کٹ کر لی ہے اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح بنائی ہو چکی ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی ایک کپ دہی دہی آپ نے چمچ سے بیٹ کر کے اچھی طرح تو ڈالنی ہے دہی ڈالنے سے آلو کیمہ ایسے بنے گا جیسے کہ ہم نے دیکھ کا آلو کیمہ کھایا ہو خوشبی بھی بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا اب میں اس میں شامل کر دوں گی تقریباً ہاف کپ کے قریب پانی زیادہ آپ نے پانی نہیں ڈالنا جی آپ کے سامنے میں نے جتنا ڈالے اتنا ہی آپ نے بھی ڈال لے اور ہانڈی کو ہم کور آپ کر دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ آلو بھی اچھی طرح گال جائے اور کیمہ میں بھی جو قصر باقی ہے وہ بھی گال جائے جی تو پندرہ سے بیس منٹ ہو چکی ہیں اور آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا خوشبودار اتنا مزے کا ہمارا آلو کیمہ تقریباً تیار ہو چکے اور یہ ہم نے کھانا تقریباً دس سے بارہ لوگوں کے لیے بنایا ہے کتنا آسان اور کتنی جلدی یہ بن گیا ہے آپ کے سامنے آپ کیمہ کی لوگ دیکھیں اور اوپر تری بھی آ چکی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی وان ٹیبل سپون کسوری میتھی یہ بھی آپ نے ضرور ڈالنی ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنی ساتھی میں ڈال دیں گے اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اور تھوڑا سا ہرہ دنیا اور ہری مرچیں ڈالیں گے تو کیا ہی بات ہے پنجابی کھانوں کی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ دی بیسٹ ریسپیز اور ایزی ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور کل سے میں رمضان سیریز بھی سٹارٹ کرنے لگی ہوں انشاءاللہ دی بیسٹ ریسپیز رمضان کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنی یہاں پر ہمارا آلو کیمہ وہ خوشبودار ذائکے دار اور دیکھنے میں لا جواب تیار ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہانڈی ہم نے اتار بھی لی ہے اور پھر بھی یہ پک رہی ہے جی تو آپ بھی بنائیں اور انجائے کریں اللہ پاک ہم سب کا دسترحان ہمیشہ مسیح رکھیں تھینکس فار واشنگ نیکسٹ ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ